السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کی ٹاک ہوں گے تو یہاں پر جناب میری بھانجی رہنی آئی ہوئی ہے گھر پہ تو اس کو ملے کر گئی تھی آج پیکیجز مال تو ہم نے آج کیا گرلز ڈے آؤٹ تو چلیں چلتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ پیکیجز چلیے تو یہاں پر ہمیں اوٹو والے نے اتارا اس کے بعد جناب ہم نے انٹری کی پیکیجز کے اندر تو یہ گارڈ جناب ہمارے ویلکم کے لیے آلریڈی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہمیشہ تو کیمرو میں نے بھی ہمارا استقبال کیا اور یہ جناب ہم آگئے پیکیجز یہ ہم پیدل مارچ کر کے ہی پیکیجز کے اندر پہنچے ہیں کیونکہ جو راستہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہ آتے ہیں آٹو وغیرہ پہ لیے ان کے لیے الگ سے ہی ایک راستہ ہے تو یہاں پر جناب یہ میں نے جو دو شرٹس آپ کو دکھائی ہے اس میں سے اوفوائیڈ شرٹ پینے پرچیز کی آغا نور سے اس کا میں آپ کو الگ سے ایک پروپر ایک ویلوگ بنا کے دکھاؤں گی جو بھی میں نے آج ڈریس لیا ایک میں نے ڈریس لیا تھا سفائر سے سوری ایک لیا تھا زلبری سے اور ایک لیا تھا آغا نور سے تو یہاں پر جناب گاڑیوں کا کوئی یہاں پر بہت بڑا سا فنکشن ہو رہا تھا اور ساتھ میں میچ چل رہا تھا اور یہ دیکھئے سارا کچھ لوگ حلہ گلہ کر رہے تھے اور یہاں پر میں آگئی ہوں جناب لینے کے لیے اپنی بھانجی کے لیے اور اپنے لیے کی ایف سی تو ہم لوگوں نے الگ لگ سے میلی یا دیکھا سندھے والا جس میں ہمیں دو میلے تھے چکن پیس اور ایک تھا روشن سیلرڈ ساتھ میں چپس اور ساتھ میں کوئی لیا تو یہ ہمارا ٹوٹل بل بنا تھا تقریباً تیرہ سو پر تو لیکن یہ ہمیں ایک بھی بہت ہوتا میں نے ایک حساب لگایا تھا کہ ہمیں ایک بھی بہت ہوتا لیکن بس میں نے دو لے لیے میں نے کہا پتہ نہیں دوسرے کی بھوک کتنی ہوگی تو میں دو ہی لے لیتی ہوں تو لیکن پھر بھی یہ بچ گیا تھا ہم لوگوں نے ایک ایک ہی پیس کھایا تھا اور باقی ہم نے فرائز کھا لیے تھے اور ہم نے سیلرڈ بھی ایک ہی کھایا تھا باقی ایک میں اپنے ہزبن کے لیے بوکس جو ہے وہ گھر پہ لے گئی تھی تو یہ ہے جناب ہمارا جو میل ہم نے کھایا اور میں آپ کو کی ایف سی کا بتا دوں کی ایف سی نے جو پرانی چپس تھی وہ بھی بیچ میں ہی فرائے کر کے دیوئی تھی اور وہ بہت زیادہ کھٹی کھٹی سی فیل ہو رہی تھی تو یہاں پر یہ فنکشن سا کوئی چل رہا ہے بڑی بڑی گاریاں کھڑی ہوئی ہیں جناب تو یہاں پر ہمارا میل ہم نے جب کھایا اس کے بعد ہم نے سویٹ کھانا تھا تو سویٹ میں ہم نے سوچا چلو جی میں ڈونر کھایا جا تو میں نے اپنی بھانجی سے پوچھا کہ کون سیا اسپرین کھانی ہے دوست نے بولا کہ چوکلٹ کون کھانی ہے تو میں نے سوچا چلو جی میں کھانی ہے تو میں نے تو سوچا چلو جی سوچا چلو جیaga کے لئے تو میں نےجا چلو جیسے چلو جیرود میں 결과 سے پید بہت سوچا چلو جی ڈال چلو جیسے کھانی ہے تو کو در این تقطیں با بénerی تو جناب اس کے بعد یہ والا میں نے ایک ڈریس لیا تھا زیلبری سے اس کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے بعد کیا ہوا میرا بھائی ملنے آگیا تو یہ دیکھئے ہم لوگوں کی فیملی میں گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے کھانا میں نے بنایا تھا کھانا میں نے دیا اور چلیں دیکھئے ہم نے کیسے ٹائم سپینٹ کیا کوکھ لگی ہو نا ہاں دو دنس ہے نا موبائل جو بھی ہندل آدھر میں بڑی سیت ہے دی ہاں چون جو جا چوشنی بھی کھین پیریا چوشنی چون جا چون جو دا تو یہ رو ہے چون جو جاؤ آپ کے لئے میں چکتا ہے چون جو بھائی منو کو کتیم吗 چون جو جا چون 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 جا قرارس چون جا چون جا تو یہ والی جو شیٹ ہے یہ میں نے پرچیز کی ہے آغانور سے اس کی جو پرائس ہے وہ تھی آئی گیس تھرٹی ٹو ہنڈرڈ یا تھرٹی فائف ہنڈرڈ نا تھرٹی فائف ہنڈرڈ کی یہ شیٹ آئی ہے فل امروڈر شیٹ ہے اور بہت سوفٹ والا لون فیبرک ہے اور بہت ہی خوبصورت مجھے لگی تھی اس کے ساتھ کوئی بھی آپ کلر فل دپٹہ لے کے اس کو یوز کر سکتے ہیں سیم کلر کے ٹراؤزر کے ساتھ تو میں اس کا آپ کو الگ سے ایک پروپر ایک ہال بنا کے دکھاؤں گی جو میں نے شوپنگ کی ہے بہت زبردست قسم کی مجھے لگی تھی اور میں نے اس کو فوراں سے پرچیز کر لیا تھا کیونکہ گرمیوں میں اس طرح کے کپڑے پہننا کسی کے گھر دعوت پہ جانا یا پھر جیسے رمضان آ جائیں گے آگے بہت جلدی اور رمضان میں کپڑوں کی بہت اشد ضرورت پڑتی ہیں تو اسی وجہ سے پھر میں نے یہ لے لیا کہ کسی کے گھر بھی دعوت پہ آپ جا سکتے ہیں اور ایسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جناب میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو بارش ہوئی تھی اور یہ اگلے دن کا ویلوگ ہے رات کو کافی زیادہ بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ باہر گئے تو یہ دیکھئے یہ ہم باہر گئے تھے اور باہر کا ویلوگ میں نے سارا شوٹ کیا تھا بہت برا حال تھا بارش کے بعد جو پیکجز روڈ ہے اس کا تو بہت برا حال ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے پیکجز جانا ہوتا ہے بارش کے اندر تو ہرگز مت چاہیے گا میں اس لیے گئی تھی کہ مجھے کچھ کام تھا کوئی چیز جو تھی وہ دیکھنی تھی اور وہ کام نہیں ہوا جس کے جیسے بس پھر گھر واپس آنا پڑا تو یہ سارا کا سارا جو راستہ ہے یہ پیکجز سے لے کر میں نے جو والٹر نوڈ ہے وہ سارا کا سارا کور کیا تھا اس لیے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ بارش میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے باہر کا تو آپ لوگ ذرا احتیاط کیا کریں بارش کے اندر کوشش کریں کہ باہر نہ جائیں کیونکہ باہر آپ کو اس طرح کے حالات ملیں گے سلابی صورتحال ہوتی ہیں بالکل تو چلیے دیکھیں آپ یہ سارا کچھ جو میں نے آپ لوگوں کے لیے شوٹ کیا ہے بہت زیادہ شور ہے بہت زیادہ ٹرافک ہے اور پانی کافی زیادہ کھڑا ہوا تھا حالانکہ بارش کو کافی تائم ہو چکا تھا کافی گھنٹے گزر چکے تھے لیکن پھر بھی پانی ابھی تک سیوریج کا نظام اتنا گندہ ہے کہ پانی بلکل بھی سڑکوں سے ابھی تک ہٹا نہیں تھا تو کچھ سڑکیں تو بلکل ڈوبی ہوئی تھی کچھ سڑکیں بلکل آپ یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی آتو یا بائک والا اس کے اندر جائے گا یا ٹرک والا جائے گا تو وہاں سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ چیز الٹ بھی سکتی ہے اور آپ لوگ میری یوٹی فیملی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو میرے ویلوگز کو پسند کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ دل سے شکریہ ان کا اور مجھے آپ کومنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری یوٹی فیملی مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ پتا چلے کہíficاでは موسیقی